بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد آٹو اسلامباد سے آج ہی ویڈیو ہے ٹویٹر لیکسس بے دو آزار گیارہ مارڈل ہے اور اس کا آج ہم نے اس کا ایٹی ایف آئیل چینڈ کرنے اس کا گیارہ مارڈل لیکسس میں سب سے پہلے جو یہ گاڑی میں نے رات کو یہاں پہ کھڑی کی ہے کیونکہ اس کا ٹمپریچر جو اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ احتیاطا چاہے ایٹی ایف گاڑی ہو یا سی وی ٹی ہو دونوں میں آپ نے سکینر پہ پہلے گاڑی سکین کر دی ہیں دو تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ احتیاطا کرنی پڑتی ہیں جس طرح اب بھی ہمیں نے یہ اس کو سکینر لگایا تو اس میں جو کوڈ آرہا ہے وہ پی زیرو چار سو بیس کا کیٹڈیٹر کا آرہا ہے ٹھیک ہے نا تو گیر کا اس کا کوئی ایسا مستہ نہیں ہے ٹرانسویشن میں کنٹرول اس کا نارمل ہے لیکن گیر آئیل اگر آپ ایٹی ایف بھی چین کر رہے ہیں یا اس طرح کی گاڑیوں کا آپ جو گیر آئیل چین کرتے ہیں تو اس کو پہلے زیرو ٹمپریچر پہ لے کے آئیں اور زیرو ٹمپریچر پہ گاڑی کا گیر آئیل کھونے تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے دیکھیں اگر گرم گاڑی کا آپ گیر آئیل چین کرتے ہیں لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو گا� کو کیلیبریشن کا یا لرننگ کا ایسا کوئی ایشو نہیں آتا اگر اس میں آپشن ہوگا یا خاص طور پر سی وی ٹی گیروں میں لیکن ایٹی ایف گیر میں بھی آپ تھنڈی گیر میں اگر گیر آئیل چین کریں گے تو جو وہ گیر کا جڑکہ ہوتا ہے گیر میں جو جرکنگ آتی ہے تو گیر کی جرکنگ نہیں آئے گی تو ابھی اس کا سب سے پہلے ہم اس کا گیر آئیل کھولیں گے ابھی ہم سے یہ اس کا آئیل ٹرین والا زندرت لگا ہوئے جہاں سے ہم نے اس کا گیر آئیل نکال ہے اور نہاں پہ یہ پانی کا سارا اس کا اندر گیر میں پانچنیس کی ہے جو گیر میں پانی سپ کر رہا ہے اس کے لیے یہ تاپا لگا ہوئے اس کا ماٹر لائن اس کے اندر ہوتی ہے لیکن آئیل ٹرین کرنے والا جو گیر کا اوناٹ ہے وہ یہاں سے ہم اس کا پڑ کھول دینا ہے گیر آئیل نکال دینا ہے ہے چکٹی گاڑی کا آپ پہ جیل گندہ پڑا ہوئے اس لیے ای تا یہ یہ گیر آئیل کی خالت رہے ہیںicy موسیقی 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 یہ نیچوال اکرین کے لئے اور اوپر آگئے اس کے لیول کے لئے اور اس کا ایک ڈالنے کے لئے یہ اس کا نیچوال ایلٹی ہونا اور یہ اس کے لئے یہ اس میں ہمجی ٹویٹر کا ڈالتے ہیں فیول ڈیو ایس کا یہ اس کے لئے رہے ہیں یہ اس کے لئے ہمیں ڈال رہے ہیں اور یہ یہ ہے یہ ہاں اس کی پیلنگ مڑ رہی ہے ایک سے کہہ اس کے لئے ہمیں ڈیو اکسر کے ساتھ اور اس کا مئی نہ آپ سے پیلنگ بٹھایا ہوئے موسیقی 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 چیک انجن لائٹ اس کی کی وجہ پر آنے ہیں اور انجن کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کو ریویس پر یہ دیکھیں یہ آگئی ہے ریویس گئر میں ہم نے ڈال دیتے ہیں ریویس گئر میں ڈال کے ہم نے جو لیول کا نٹے نیچے اس سے گئر آئل پورا کرنے اب اس میں جس طرح اس کا گئر آئل گندہ نکلا تھا اس میں اگر ہم گرم گاڑی کا گئر آئل کھولیں گے اور پھر ہم اس میں فریش آئل ڈالیں گے یہ یاد رکھیں کہ اس میں گئر میں جرک آنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر آپ تھنڈی گاڑی کا گئر آئل کھولیں گے اور اس میں فریش گئر آئل ڈالیں گے ایٹی اپ کا تو اس میں تقریباً نینٹی فائف پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ جرک نہ آئے لیکن جب آپ گرم گاڑی میں ڈالتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ گاڑی میں جرک آ جائے تو لہذا ایٹی اپ گئر ہو یا سی وی ٹی گئر ہو ایٹی اپ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ تھنڈی گاڑی میں گئر آئل ڈالیں تھنڈی گاڑی کا گئر آئل کھولیں اور پریش آئل اس میں آپ ڈالیں اس میں آپ کی بھی بچت گاڑی والے کی بھی بچت چار ڈیٹر آئل اس میں ڈال گیا چار ڈیٹر آئل اس کا میکسیمام اس میں لیول آتا ہے اس کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چنینے ہیں انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو بناوں گا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے جازت اور کہ جی اللہ حافظ